گردہ سکینڈل کی تفتیش میں اہم انکشافات ہوئے ہیں پولیس تفتیش کے مطابق ڈاکٹر فواد کی غیر موجودگی میں میکینک نوید مریضوں کی سرجریز کرتا رہا میکینک نوید نے گردوں کی پیونکاری کی تربیت ڈاکٹر فواد سے حاصل کی ڈاکٹر فواد کے فرنٹ مین شوکت نے پینسٹھ ملکی اور غیر ملکی خریداروں کے گردے کی سرجریز کروائیں اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نمان شیک سے نمان مزید کے انکشافات سامنے آئے جی بلکل گزشتہ روز جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکونک پیس کانفرز بھی کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آٹھ رکنی گینگ جو ہے جو گردہ ٹرانسپلانٹ میں ملوث تھا ان کو کرافتار کیا گیا اس آٹھ رکنی گینگ کی جو گروہ ہے اس میں ایک سونیا نامی ہیلتھ فرکت بھی تھی جو کہ معاملت کر رہی تھی ان کی سونیا کا شوہر جو وحید ہے یہ تاہر وحید تاہر یہ پروپٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا اور گردہ پروچوں کا بندوبست کرتا تھا ساست یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹر فواد کا فرنڈ مین ایک شوقت ہے جو کہ معذور آ دی ہے اور اس نے ٹینسر کے قریب ملکی و غیر ملکی داروں کے جو ہیں گردے ان کی سرجریس کی اور لیاکر نامی ایک شخص جو ہے یہ اپنا گردہ بیج کر اس گینگ میں شامل ہوا تھا ساست یہ بھی بتایا گیا کہ فاروق نامی ایک شخص ہے جو کہ اس گینگ میں اپنا گردہ بیج کر شامل ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر فواد کی گہر موجودگی میں نوید نام کا ایک مکینک تھا جو کہ اس کا ہیلپر تھا اس نے کوئی بائیس کے سرجریس کی وہ لوگوں کے گردے پرانسپلانٹ کرتا رہا اس تمام طرح گینگ کو سی ای ایک بالٹرون نے گرفتار کیا تھا اور محمد علی بیٹر اور ان کی تیم پنجاب کی طرف سے دس لاکھ روپے کا انعام بھی دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فواد اور بیگر اس کے جو ملزمان ہیں ان سے مزید بھی انکشافات کی توکو ہیں بہت شکریہ انمان شیخ آپ کا